ان کے لب رنگی کی یہ تھا بھائی تھی جس نے وڈیو کا سوال شامل کر لیتے ہیں آفتاب سمر بھائی کی طرف سے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا سوال ہے کہ ہاتھ جل گیا ہے اور جلنے کے مقدار ایسا ہے کہ تھوڑا کچھ یہاں تھوڑا کچھ وہاں تو وضو بنانے میں تقلیف ہو رہی ہے تو وہ وضو کیسے بنائے اور اسی کے تعلق سے ہے کہ نماز جب پڑھ رہا ہے تو جو جلا ہے وہاں سے پانی بہ رہا ہے تو نماز ہوگا یا نہیں اور دوسرا سوال ہے کہ نماز کے دوران قدم آگے پیچھے اگر کوئی سخص کرے تو کیا یہ مکروح ہے یا نماز نہیں ہوگا یہ کیا ہے آپ اس کا جواب ہمیں فرما دے جی تین سوال ہیں آپ کے اس میں ایک جلے ہوئے ہاتھ کے وضو کے تعلق سے پھر اس کے نماز کے تعلق سے اور پھر نماز کے مکروح ہاتھ کے تعلق سے سب سے پہلے جلے ہوئے کے میں وضو کی بات کروں جو آپ نے صورت حال بیان فرمائی ہے سوال کے اندر بہتر یہ تھا آپ اس ہاتھ کی ایک تصویر بھی بھیج دیتے تو تھوڑا آسانی ہوتی اس لیے کہ اس میں دیکھنے کے بعد زخم کو اندازہ ہو تک کہ کتنے بڑے اور ہاتھ کے کس حصے میں کتنے پھیلے ہوئے ہیں پھر میں ایک اس کو غالب اومان کرتے ہوئے کہ اگر اس جو جو صورت حال ہوں گے اس کے حساب سے میں آپ کو جواب دیتا ہوں سب سے پہلے یہ کہ اس صورت میں کہ جب جسم کا زیادہ تر بدن سالم ہو صحیح ہو اور اس میں زخم بہت کم حصے پہ ہو غالب حصہ صحیح کا ہو تو ایسی صورت میں تیموم نہیں کیا جا سکتا لہٰذا اس میں وضو تو آپ کو مکمل کرنا رہے گا اب مسئلہ رہا کہ اس ہاتھ کا کہ جہاں جلا ہوا ہے اور وہاں پانی نقصان دے ہے یعنی ضرر پہنچاتا ہے تو ایسی صورت میں اس ہاتھ میں جو قائدہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ کو یہ دیکھنا ہے مریض کو کہ اس میں صرف پانی ڈالنا ضرر دیتا ہے اور کپڑا رکھ کے مسا ہو سکتا ہے یا پٹی پہ مسا ہو سکتا ہے تو پھر اس پہ مسا کر لیں اور اگر اس زخم کے اوپر پانی مسا دونوں چیزیں نقصان دیتی ہیں تو اس زخم کو چھوڑ کے آس پاس کا حصہ دھولے اور اگر آس پاس بھی حصہ دھونے پر ضرر ہوتا ہے یا پانی دوسری جگہ زخم پہ جانے کا اندیش ہے تو ایسی صورت میں اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں پھر یہ معاف ہے اسی طرح میں نے ایک ویڈیو زخم کے اوپر بنائی ہے کہ جو شخص زخمی ہو جس کے جسم پر پٹی وغیرہ بندی ہو تو وہ وزور غسل کیسے کرے اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن کے اندر ہے پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیجیے تو اس کے اندر آپ کو بالکل واضح ہو جائے گا کہ زخم والے کو وزور کس طرح کرنا اور کیا صورتیں اس کے وزور کے معافی کی ہوتی ہیں اللہ حضرت عظیم البرکت نے فتح و رضوی شریف کے اندر اس کے تعلق سے بڑی وضاحت کے ساتھ پہلی جلدی کے اندر فرمایا ہے کہ جیسے جتنی ریایت اس کو ملتی جائے زخم کے اندر وہ اس کو کور کرتا رہے اور باقی چیز جتنے پہ قدرت اس کو حاصل ہوتی رہے اس کام کو ادا کرتا رہے مثلا یہ کہ ابھی اس کو مسے تک سے بھی پریشانی ہے تو اس کو ایسے ہی چھوڑ دے پھر جب اس کو زخم پہ مسے پر قدرت حاصل ہو جائے تو صرف مسہ فوراں کر لے پھر اس کو پانی نہ ڈالے پھر اگر پانی ڈالنے پہ قدرت ہو جائے تو مسہ کافی نہیں ہوں گا اب اس کو پانی ڈالنا پڑے گا پھر اگر پورا دھونے ہی سے اس کو فرصت ہو تو ایسی صورت میں پھر مسہ اور پانی بھی کافی نہیں بلکہ اس کو اچھی طرح دھو دے یعنی جتنی اس کو ریایت ملتی رہے اس کو اتنا اس کو کور حصے کو کرتا رہے اب جیسے کہ آپ نے بتایا ہاتھ کے اندر جگہ جگہ زخم ہوئے ہوئے ہیں تو اس میں ایک صورت اور بھی پیش آتی ہے جیسے کہ شریف میں ہی ہے کہ کسی کے زخم ایسے ہوں کہ چار چار انگل پر چھوڑ چھوڑ کے تھوڑے تھوڑے زخم ہے تو اس صورتحال آپ کی وہی ہے کہ اگر جلا ہوا جگہ جگہ سے ہے لیکن بیچ میں جو حصہ خالی ہے دو جلے ہوئے کے درمیان ہاتھ میں اگر اس حصے کو بھی دھویا جائے گا تو پانی بہ کر وہاں پہنچے گا جہاں زخم ہے تو ایسی صورت میں بھی پھر اس خالی حصے کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر صورتحال ایسی ہے کہ بہت دور ہے ہاتھ پہ جلا ہوا مسال کے طور پر سمجھ لیجئے کہ کسی کے یہاں پہ جلا ہوا ہے اور اس کے بعد یہاں جلنے کے بعد یہاں جلا ہوئے تو ان دونوں کے درمیان میں جو حصہ ہے یہ آرام سے یہاں پانی سے دھویا جا سکتا ہے اب اگر کسی کے جلا ہوا ہاتھ میں ایسے ہے کہ جیسے یہاں جل گیا یہاں جل گیا اور یہ دو تین جگہ پہ جل گیا اب اگر وضو میں کہیں پہ بھی اگر پانی بہایا جائے گا تو وہ دوسرے جلے ہوئے تک پانی پہنچے گا یعنی اتنی بیچ میں گنجائش ریایت نہیں ہے کہ وہاں خال کو دھویا جا سکے تو ایسی صورت میں پھر وہاں پر اس کو ایسے ہی رہنے دے اگر گیلہ ہاتھ لگانے سے جلے ہوئے میں نقصان ہے اور مسا بھی نہیں ہو سکتا تو پھر وہ رہنے دے اس ہاتھ کو اس سے کام بن جائے گا لیکن یہاں ایک قابل اور بات ہے کہ ہاتھ کو کیوں کہ بیچ کی انگلی سے پورا کونی تک کا دھونا فرض ہے تو اگر جلے ہوئے کی تعداد اس کلائی سے نیچے تک ہے کہ یہاں پہ مختلف جگہ سے سب طرف سے ہاتھ جلا ہوا ہے لیکن یہ پنجا پورا خالی ہے تو اس کو چاہیے کہ ہاتھ کو نیچے کر کے پانی اوپر نہ بہے بلکہ نیچے بہے اس ہاتھ کو پورا دھولے یعنی جو فرض ہاتھ دھولے گا اس کے اندر اس ہاتھ کو پورا دھولے جب یہ ہاتھ دھولے تو باقی اس کو چھوڑ دے اگر جگہ جگہ یہ ہاتھ جلا ہوا ہے تو پھر اس کو ریایت ہے کہ چھوڑ دے اور اگر جلے ہوئے کی میں نے تعداد بیان کر دی اگر اتنا ہے کہ تھوڑا یہاں تھوڑا یہاں لیکن تین جگہ سے جلا ہوا ہے اور وہ اتنا بیچ بیچ میں دوری ہے کہ بیچ کا ہاتھ دھول سکتا ہے تو پھر وہاں پر اس کو آہستہ سے پانی بہا دے جس طرح ممکن ہو اپنی آسانی کے اعتبار سے اس کو کر لے مریض اس کی کیفت خود جانتا ہوگا کیونکہ اگر تصویر وغیر ہوتی تو تھوڑا آسانی ہو جاتی بتانے میں لیکن یہ اس کی صورتیں ہوں گے کہ اگر مسے سے کام چل جائے گا تو چلا لے ورنہ پھر مسے بھی چھوڑ دیں اب رہائیے کہ نماز کے تعلق سے کہ جب وہ شخص نماز پڑھے گا تو ظاہر ہے کہ زخم سے اس کے یہ پانی بہے گا جو کہ وضو کو توڑنے والا ہوگا اور وضو کو توڑے گا تو پھر اس صورت میں نماز کا بھی مسئلہ رہے گا کیونکہ زخم سے بہتا ہوا پانی وضو کو توڑنے والا ہے مگر ایسا شخص کے جو ایسا مریض ہے جس کو عذر شرعی ہو چکا ہو یعنی اس کا عذر شرعی طور سے ثابت ہو چکا ہو کہ اس کو کوئی ایک وقت مکمل ایسا نہیں ملتا کہ وہ نماز ادا کر لے اور اس کا وضو نہ ٹوٹے تو ایسے شخص کو پھر یہ ریایت ہوتی ہے کہ وہ ایک وضو سے جتنی چاہے نمازیں پڑھیں اب مثلا یہ کہ اگر یہ جو جلا ہوا زخم ہے اس میں سے بار بار جو ہے مواد رستہ رہتا ہے ان کو کوئی ایسا وقت نہیں ملتا کہ وضو کر کے یہ بعد میں نماز ادا کریں تو پھر یہ نماز کے دوران بھی یہ خون اور مواد جاری رہے گا تو پھر یہ اسی وضو سے نماز پڑھیں گے جو ان کا وضو جائے گا وہ وقت کے ختم ہونے سے جائے گا نہ کہ اس بیماری سے جائے گا تو جس کو کسی بیماری کے سبب وضو میں چھوٹ ملتی ہے وہ چھوٹ صرف اسی بیماری کی حد تک رہتی ہے تو ان کا جب یہ مسئلہ انہوں نے زوہر میں وضو کرا آپ اس کو ایسا سمجھے کہ زوہر میں وضو کرا اب بار بار ان کا یہ پانی جو ہے دانے سے زخم کا نکلتا رہتا ہے تو یہ وضو کریں وضو کر کے اسی وضو سے نماز پڑھیں زوہر میں انہوں نے وضو کرا اب ان کا وضو زوہر سے لے کر اثر تک رہے گا اس دورانی جتنی چاہیں نمازیں پورے وقت میں پڑھتے رہیں تو کوئی حرز والی بات نہیں ہے اب ان کے بار بار اگر یہ پانی نگلے گا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا بلکہ دوسرا اگر کوئی حد سپیس آئے گا پیش آتا ہے تو اس سے ان کا وضو ٹوٹے گا بلکہ ان کا وقت جانے سے وضو بھی ٹوٹے گا باقی اس چیز سے نہیں ٹوٹے گا جو ان کو بیماری خاص ہے اسی طرح اگر کسی شخص نے صبح سورج نکلنے کے بعد وضو کیا مثلا یہ کہ فجر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد ایسا مریض کے جس کو بار بار یہ دانے میں سے زخم میں سے پانی نکلتا ہے سورج نکلنے کے بعد وضو کیا تو اب ان کا یہ سورج نکلنے کے بعد کیا ہوا وضو اثر کے کامل وقت تک رہے گا مثلا یہ کہ اس وضو سے یہ پورا دن چلا سکتے ہیں اور اثر سے پہلے زہر زہر نماز اس میں ادا کر سکتے ہیں کیونکہ اس درمیان میں کوئی بھی فرض نماز نہیں ہوتی صرف زہر کے تو اس لیے ان کا وضو اس سے نہیں ٹوٹے گا تو یہ وضو سب سے لمبا چل سکتا ہے اگر اثر میں وضو کیا اب کیونکہ اثر میں نیا وضو چاہیے اگرچہ وضو نہ ٹوٹاؤ پھر بھی نیا چاہیے کیونکہ وقت جانے سے وضو ٹوٹ جائے گا تو اب یہ اثر میں جب وضو کریں گے تو اب یہ اثر کی نماز پڑھنے کے بعد اس وضو سے مغرب نہیں پڑھ سکتے بلکہ مغرب کو ان کو نیا وضو کرنا پڑے گا کھلا سے کلام یہ ہے کہ جو مریض ہوتا ہے کہ جس کا وضو بار بار ٹوٹتا رہتا ہے تو جب وہ وضو کرے گا اس بیماری سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا بلکہ وہ وہ نماز کا وقت ختم ہونے سے ٹوٹے گا اگر وہ نماز کا وقت ختم تو ان کا وضو خود بہت ٹوٹ جائے گا نئی نماز کے لئے نئے وضو ان کو کرنا پڑے گا تو یہ ان کو ریایت مل سکتی ہے وضو کے اندر کے جن کو یہ زخم بار بار مواد جو ہے نکلتا ہے یا جلے ہوئے میں سے زخم میں سے پانی بہتا ہے اس کے تعلق سے بھی میں نے ایک ویڈیو بنا چکا ہوں اس کا لنک بھی آپ ڈسکرپشن کے اندر دیکھیں کہ ایسا مریض کے جس کا وضو نہ رہتا ہو وہ نماز کیسے پڑے آپ اس کو ایک دفعہ دیکھ لیں ولی پلیلسٹ بھی دیکھ لیں تحارت کے تعلق سے تحارت میں بہت سارے مسئلے مسائلے سے وضو عسل کے ہیں پاکی نہ پاکی کے جس کو آپ کو انشاءاللہ تعالی اس میں سیکھنے کو ملے گا اب آپ کے سوال کی تیسری صورت ہے وہ نماز کے تعلق سے ہے کہ وہ شخص نماز کیسے طرح آدھا کرے یعنی حالت نماز میں بھی ان کو یہی مسئلہ رہتا ہے کہ کپڑے بھی گندے ہوتے ہیں تو اس کے اندر بھی یہی ریایت ہے جس طرح باہر شریعت کے اندر صدر الشریعہ بدر طریقہ مفتی امجد علی آزمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر ایسا مریض ہے کہ یہ جانتا ہے کہ حالت نماز میں اس کے جسم سے خون یا مواد وغیرہ نکلے گا میں مسئلہ کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں ہوں بہو عبارت نہیں پڑھ رہا کہ ایسا اگر کوئی مریض ہے کہ جس کے جسم سے خون یا مواد نکلتا ہے اور وہ یہ جانتا ہے کہ حالت نماز یعنی نماز کے اندر یہ نکلے گا اور اس کو اتنا وقت مل جائے گا کہ کپڑے کو دھو کر یا بدل کر نماز پڑھ لے تو اس کو چاہیے اس کو فرض ہے کہ کپڑے کو دھو کر یا بدل کر پڑھے لیکن اگر یہ مریض جانتا ہے کہ میں اگر کپڑے کو دھو کر یا بدل کر پڑھوں گا اور نماز پڑھتے پڑھتے پھر یہ خون نکلتا رہے گا اور مجھے ایسا ٹائم مل ہی نہیں پائے گا کہ میں سے بار بار دھو ہوں بلکہ ایک نماز میں پوری نہیں کر سکتا اور اس میں بار 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 یہ صورت پیش آئے گی خون نکلنے کی تو پھر اس کے لیے یہ خریج رہے اور پھر یہ اس کے لیے ریایت ہے کہ وہ اسی کپڑے میں نماز پڑھ لے اگرچہ وہ پورا آلودہ ہو جائے اگرچہ اس کی مسلح جانماز تک بھی آلودہ ہو جائے اس کو اس سے نماز پر فرق نہیں آئے گا تو امید ہے کہ یہ آپ کے لیے ریایت تھی کہ وزور غسل میں ایسا مریض جو جلا ہوا وہ پڑھ سکتا ہے اور اسی طرح کسی کے زخم ہو بار بار اس میں سے خون نکلتا ہے پٹی وغیرہ ویسا اگر اس پر پٹی باندھ لی گئی ہو اور خون پٹی کے اندر رہے گا اور نکلتا ہی رہے گا تو نماز اس صورت میں بھی ہو جائے گی اور اگر کیونکہ جلے ہوئے پر پٹی شاید نہیں باندھے تو ایسی صورت میں چاہیے کہ وہ اسی کپڑے سے نماز پڑھ لیں جبکہ اس میں بار بار رسنے کا اندیشہ اور بدلنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں کیونکہ دوسرا پہنیں گے تو پھر اس میں بار بار وہ زخم سے پانی نکلتا ہے تو ایسی صورت میں پھر ان کو چاہیے کہ اسی کپڑے میں نماز پڑھ لیں کی نماز نماز کے مکروح کیا بھی پوچھا تھا آپ نے کہ پیر ہلانا نماز میں مکروح ہے یا نہیں تو پیر ہلانا نماز میں مکروح تو ہے بلکہ ہر وہ فیل نماز کے اندر مکروح ہے اگرچہ تنزیح ہی ہے کہ جو نماز کا دھیان کو بٹکائے جیسے انگوٹے ہلانا پیر ہلانا یا اسی طرح بے دھیانی کے اندر بہت سارے لوگ پنجا آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں نماز میں اس طریقے مکروح ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے بے وجہ کا پیر وغیرہ ہلانا نہیں چاہیے لیکن یہ کس سے نماز ہو جائے گا پتھر نے حسنہ لے پرن بار بنایا